یہ کہانی ہے کہ ایسے انسان جو پسلے پانچ سالوں سے جیل کے اندر ہیں جس نے کبھی بھی کوئی گناہ نہیں کیا اور اسے اب یہ بھی امید ختم ہو گئی کہ وہ جیل سے کبھی آ پائے گا باہر یا نہیں اسے یہ لگنے لگا کہ وہ اب جندگی بر جیل کے اندر رہے گا 2015 تک ہمارے انڈیا کے اندر 1401 جیل ہے ان میں سے 68% یعنی کہ دو لاکھ چوپن ازار ایسے گے دیئے جن پر ابھی اپرا ثابت نہیں ہوا ان کا یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے گناہ کیا ہے یا بھی نہیں کہانی کے شروع تو ہمیں ایک بچی دکھائی دیتی ہے ساتھ ہی ایک بوڑی اممہ جنہوں نے اپنے کو کھویا ہے یہ ساری بات ہے ایک بندہ سینٹر لوہ منسٹر کو بتا رہا ہوتا ہے اس بندے کا نام راج گوپا را ہوتا ہے وہ منسٹر صاحب سے کہتے ہیں کہ ہمارے دیش کی کیا عالت ہو گئی ہے کس طرح سے کس لوگ جنہوں نے گناہ نہیں کیا ہے وہ سزا کاٹ رہے ہیں یہ کہتے ہوئے یہ بندہ جس نے کچھ انفرومیشن اکھٹا کر رکھی ہوتی ہے وہ لوہ منسٹر کو دے دیتا ہے پھر لوہ منسٹر راج گوپا راو کو وعدہ کرتا ہے کہ میں جلدی اس پہ کچھ کاروے کروں گا اس کے بعد ہم چنچل گوڑا جیل کو دیکھتے ہیں جس کے اندر ایک وین آتی ہے اس کے اندر ہمارا کریکٹر مین ہیرو سوریا بیٹھا ہوتا ہے اس کے بعد پولیس سبھی کو اندر بلاتی ہے اور ایک ایک کوئی ہوتی ہے کہ تم لوگا نے کیا کیا جرم کیا ہے وہ سب تم بتاؤ اور ساتھ ہی اپنا نام اور پتہ یہاں پر لکھ دو اور اس کے بعد سبھی کو کپڑے اتار گئے سبھی کی ایک چیکنگ ہوتی ہے جب سوریا کی باری آتی ہے سوریا اپنا نام لکھ کے جب پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو اس کو پیچھے بلائے جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ اپنے سارے کپڑے اتارو یہ سب سے سوریا کافی سرم محسوس کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی انڈروی بھی اسے اتارنی پڑتی ہے کیونکہ سوریا کو چودہ دن کے ریمانٹ پر لیا گیا ہے اس کے بعد ہمیں پانچ سال کے بعد کا سیندی گئے جاتا ہے جس کے اندر واپس جیل کے اندر ایک وین آتی ہے اور اس وین کے اندر ایک بندہ ہوتا ہے جس کا نام رادہ ہوتا ہے اگر رادہ کی بات کریں تو رادہ ایک یوٹیوبر ہے اس کے ایک ون میلین سسکائبر ہے اور یہ بندہ کافی ایٹیٹیوٹ میں رہتا ہے کیونکہ یہ ایک یوٹیوبر ہے اور یوٹیوبر سے بات آئی دوستو اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نہیں ہے تو پلیچ چینل کو سبسکائب کریں اور آپ سب کا پیار بنا رہے ہیں اور یہ ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا تو چلیے واپس کہانی پر رادہ ایک یوٹیوبر ہے اور اتنا ایٹیٹیوٹ میں ہوتا ہے کہ وہ پولیس والوں سے کہتا ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکائب کیا ہے کی نہیں تو وہ پولیس والوں سے پیچھ ہٹنے کو گیتا ہے اب ہم کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک اصلی یوٹیوبر ہے جو کی کافی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ کیدی ہونے کے باوجود یہ پولیس والوں کو سبسکائب کرنے کے لئے بولتا ہے یہ کافی احمد والا گام ہے کیونکہ کیدی ہونے کے باوجود کسی کو سبسکائب کے لئے بولنا بہت ہی دیرنگ والا گام ہوتا ہے یہ سب اکسو دی کرنے کے بعد اس کو رادہ کو سوریہ کے سیل میں بھیج دیا جاتا ہے وہاں پر سوریہ کو اس میڈیٹیشن کرتا دکھائی دیتا ہے جب راد کو سوریہ اور رادہ دونوں سو رہے ہوتے ہیں تب ہی سوریہ کو ایک سپنہ آتا ہے اور اچانک سوریہ اٹھ جاتا ہے جس کے بعد رادہ سوریہ سے پوچھتا ہے کہ تم نے کون سا پورا سپنہ دیکھا ہے تمہارے اندر جو بھی کچھ ہے مجھے بتا سکتے ہو دکھ باتنے سے کم ہوتا ہے یہ سنکر سوریہ رونے لگ جاتا ہے اور رادہ کو گلے لگا لیتا ہے اس کے بعد اسٹوری فلیس بیک میں جاتی ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سوریہ ایک ایمپلوئے ساتھ میں اس کا دوست بھی ہے اس کے بعد سوریہ کو جب اپنی پہلی تنکہ ملتی ہے تو وہ اپنے پاپا کے لئے دارو لے کر گھر جاتا ہے کیونکہ اس کے پاپا نے سوریہ کے لئے دارو چھوڑ دی تھی کیونکہ جب سوریہ چھوٹا تھا تب اس کے پاپا کے پاس پیس سے زیادہ نہیں تھے تو اسے خرچہ کم کرنے کے لئے اپنی دارو اور سیگرٹ چھوڑنی پڑی تاکہ سوریہ کو بڑھا سکے سوریہ کو بڑھانے کے لئے یہ سیکرفائز اس کے پاپا کرتے ہیں اسی طرح دوستو ہمارے پاپا بھی ایسا ہی سیکرفائز ہمارے لئے کرتے ہیں دارو گھر لے جانے کے بعد دونوں باپ بیٹے ایک ساتھ بیٹھ کر سوریہ اپنے ہاتھوں سے پیک بنا کر اپنے پاپا کو بھلاتا ہے اور اس کے پاپا اسے بولتے ہیں کہ تم نے اتنا خرچہ کیوں گیا کیونکہ میں نے تو دارو چھوڑ رکھی ہے تو سوریہ بولتا ہے کہ آپ نے میرے لئے چھوڑی ہے تو میں ہی آپ کو بھلا رہا ہوں اور اس کے ساتھ پاپ بیٹے دونوں آرام سے دارو بھی تھے سوریہ بیسے پیتا نہیں ہے وہ صرف کمپنی دے رہا تھا پاپا کو اگلے دن سوریہ اور اس کی فیملی اور اس کا دوست سب ایک مندر میں جاتے ہیں تو وہاں پر سوریہ کو ایک لڑکی دکھے دیتی ہے اور اسے دیکھتے ہی سوریہ کو پہلے ہی دن او مہ گوٹرو والا لب ہو جاتا ہے اور میناکسی سوریہ کو بھائیہ سائیڈ موجو بول کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور سوریہ کا دل ٹوٹ جاتا ہے پھر اگلے دن میناکسی اپنے دوستوں کے ساتھ سنیما آل میں مووی دیکھنے جاتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کافی زیادہ بھیڑ ہے یہ بھیڑ دے کر اس کی دوستوں سے بولتی ہے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا میں آن لائن ٹکٹ بک کرا دینی چاہیے لیکن میناکسی آن لائن ٹکٹ نہیں بک کرا تھی اس کے بعد میناکسی کو وہاں پر لائن میں کھڑا سوریہ دکھائی دیتا ہے اور میناکسی سیدھے اس کے پاس آکر بولتی ہے بھائیہ میرے لیے بھی ٹکٹ لے لینا آپ نے مجھے پیچھا نا میں مندیر میں ماں پر تھی یہ سب کہنے کے بعد سوریہ اس کے لیے بھی ٹکٹ لے لیتا ہے اور اس کے بعد سوریہ ٹکٹ لا کے اس کو دے دیا جائے پھر میناکسی تھینکیو بولتی ہے اور ساتھ میں بھائیہ کے دیتی ہے ان لڑکیوں کو یہ سمرن نہیں آتا ہے کہ بھائیہ بولنا ضروری ہے کیا یہاں پر سوریہ کی فیلنگز کافی ہٹ ہو جاتی ہے مووی دیکھنے کے بعد سوریہ کو ایک لڑکی سے ملنے جانا ہوتا ہے پھر جب اسے ملنے کے لیے ریسٹورنٹ پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ آگے میناکسی بیٹھی ہے میناکسی بھائی لڑکی ہے جس سے وہ ملنے آیا تھا وہ اسے دیکھتے ہی واپس موڑ جاتا ہے لیکن میناکسی اسے بولتی ہے بھائیہ ذرا بات سنو میری پھر سوریہ کو گصہ آ جاتا ہے پھر میناکسی اسے بولتی ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ صرف ایک پرینک کر رہی تھی میں نے تو دویں مزاک میں یہ بھائیہ بول دیا تھا میں دیکھنا چاہتی تھی کہ تم کس ٹائپ کے آدمی ہو اور اس کے بعد ان دونوں میں کافی گہری دوستی ہو جاتی ہے اور دیکھتے دیکھتے ان کی سادھی ہو جاتی ہے کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ راج گوپر راو کی ہتیا ہو جاتی ہے یہ وہی راج گوپر راو ہے جو کی مووی کے شٹارٹ ہمیں دکھائے گیا ہے یہ خبر پوری نیوز میں ایک سنسنی کی طرح فیل جاتی ہے اور یہ کہ اس ایک انسپیکٹر کو دیا جاتا ہے جس کا نام کی سور ہوتا ہے میناکسی اور سوریا اتنے خوص ہوتے ہیں کہ وہ اپنے لیے دس لاکھ اتھار لے کے ایک فلیٹ کھریتے ہیں اپنے پیرنٹس کو بتائے بھی نہ وہ انہیں سپرائیز دینا چاہتے تھے ویپکس والے سرکار پر حملہ بول دیتے ہیں کہ یہ گورمنٹ کیا کر رہی ہے ویپکس کا اتنا انگامہ کرنے کے بعد کس اور پر اتنا زیادہ پریسر ہوتا ہے کہ اسے کسی کو کسی کو تو پکڑنا پڑے گا تب کس اور کو ایک ثبوت ملتا ہے اور وہ سوریا کو اریشت کر لیتا ہے جب سوریا کو اریشت کر کے لے جائے جاتا ہے پولیس تیشن تب سوریا کہتا ہے کہ میں راج گوپال سر کو نہیں جانتا کون ہے تب پولیس سوریا کو ایک ثبوت دکھاتی ہے ثبوت کے طور پر سی سی ٹی وی کی فٹیس دکھاتی ہے فٹیس کے اندر سوریا اور راج گوپال ایک ساتھ دکھائی دیتے ہیں سوریا پولیس والوں کو بتاتا ہے کہ یہ ایسی فیک کوئنسیڈنس ہے میں نے ان سر کو نہیں مارا لیکن پولیس والے سوریا کی ایک بات بھی نہیں مانتے ہیں اس کے بعد پولیس والے سوریا کو جیل کے اندر لے جاتے ہیں اور اس کو اتنا پیٹتے ہیں تاکہ وہ سچ بول دے اس کے بعد سوریا کے ماں بابو سے ملنے آتے ہیں لیکن اس کو سوریا سے ملنے نہیں دیا جاتا ہے پولیس والے ان کو وہاں سے بھگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا کے کورٹ میں ملنا پھر کورٹ کے اندر اسے پیش کیا جاتا ہے اور جس صاحب کے سامنے سارے ثبوت رکھتا ہے کسور کسور کہتا ہے کہ یہ راج گوپر راو کو فولو کر رہا تھا جان سے مارنے کے لیے آپ ہر سیسٹی ٹی وی پوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان کو فولو کر رہا ہے تاکہ ان کی جان لے سکے سوریہ جس صاحب کے سامنے کہتا ہے کہ میں بے قصور ہوں میں نے کچھ نہیں کیا یہ سی فیک انسیڈنس ہے لیکن جز اس کی ایک بھی نہیں سنتی اور سیدھے اسے جیل بیج دیتی ہے اور اس کے لیے ایک ڈیفنس لوئر کی ایک وائر کرتی ہے اسے تین دن کی گسٹیڈی میں بیج دیتی ہے ادھر پولیس والا اسے ریمارڈ پر لیتا ہے اور سوریہ کو کہتا ہے کہ تم اپنا گناہ قبول کر لو کسور سوریہ کو اتنا زیادہ مارتا ہے اس کے بعد سوریہ سے کہتا ہے تم اپنا گناہ قبول کر لو اور اس پیپر پر سائن کر دو اور تم آزاد ہو جاؤ گے کچھ سالوں کی جیلی تو ہوگی اس کے بعد تم فیری ہو لیکن سوریہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو فار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارا گر جگ رہا ہے تم اسے قبول کروا کے دکھا دو اور دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سوریہ کے ماتہ پیتہ اپنے کے اوپر مٹی کا تیل سڑک کر لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ جب تک میرا بیٹا باہر نہیں آئے گا تب تک ہم اپنے گھر سے باہر نہیں نکلیں گے اگر کسی نے اندر آنے کی کوشی کی تو ہم اپنے آپ کو آگ لگا لیں گے کسو سوریہ کو جنگل میں لے جا کر نقلی ثبوت تیار کرتا ہے اور واپس اسے جس آپ کے سامنے لے جاتا ہے اور سارے نقلی ثبوت جس کو دے دیتا ہے پھر سوریہ کا ڈیفینس لوئر کہتا ہے کہ مجھے کیس کو ہنڈل کرنے کے لیے چودہ دن کا سامنے چاہیے اور جس اسے چودہ دن کا سامنے دے دیتا ہے اور سوریہ کو چودہ دن کے لیے جیل بیج دیتی ہے پھر سوریہ چل جاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے یہ سین وہی ہے جو مووی کے سٹارٹ میں ہمیں دکھائی گیا ہے پھر سوریہ کو پولیس والے ایک جگہ پہ لے کے جاتے ہیں وہاں پر جانے کے بعد سوریہ کو پتہ جلتا ہے کہ اس کے ماتا پیتہ اب نہیں رہے جب سوریہ اتنے دنوں کے بعد بھی باہر نہیں آیا تو اس کے ماتا پیتہ اپنے خود کو آگ لگا کر سوسائیڈ کر لیتے ہیں سوریہ کو ان کے پیرنٹس کو انتیم سنسکار کے لیے ہو لے جاتا ہے اس سب سے سوریہ اور زیادہ ٹوٹ جاتا ہے گسے میں سوریہ کس اور پہ حملہ کر دیتا ہے اور اسے پیٹنے لگ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ سارے پولیس والے مل کر سوریہ کو پیٹتے ہیں جب واپس سوریہ کو جل آیا جاتا ہے تو اس کے بعد سوریہ دوار جل سے بھاگنے کی کوشید کر چکا ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی ہر بار پکڑا جاتا ہے اور اسے پیٹ پیٹ کر واپس جل کے اندر لے جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جل کے سامنے وہ بندہ جس نے سوریہ کو دس لاکھ روپے دیئے تو وہ مرنا کر دیتا ہے کہ میں نے اس کو دس لاکھ روپے نہیں دیئے مجھے نہیں پتا اس کے بعد دس لاکھے سے آئے ساتھ میں کس ور ایک آئی فٹنس بھی پرزنڈ کرتا ہے مینکسی کا پیٹا کہتا ہے کہ یہ سب ہونے کے بعد بھی مینکسی کے لیے نیز استہار ہیں اور ایک لڑکا مینکسی سے سادھی کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا ہے کیونکہ اب تمہارا تو پتہ نہیں تم کب جیل سے باہر آگے اس لیے مینکسی کہ میں کسی اور سے سادھی کرنے چاہ رہا ہوں پھر سوریہ کہتا ہے کہ ہاں آپ مینکسی کی کسی اور سے سادھی کر دو میرا پتہ نہیں میں کھب آؤں گا یا پھر آپ آؤں گا یا بھی نہیں اور ساتھ ہی اپنے دوست سے بھی کہتا ہے کہ تُو بھی اب مجھ سے ملنے مت آیا کر کیونکہ اگر کسی اور نے تمہیں مجھ سے ملتے دیکھ لیا تو تم پر بھی مصیبت آ سکتی ہے وہ تم پر بھی حملہ کر سکتا ہے یہ سب کہکہ سوریہ آنکھیں نم کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اس طرح سے سوریہ پانچ سال تک جیل کے اندر ہے اور اسے اب تک انصاف نہیں ملا اس طرح سے سوریہ کہانی رادہ کو بتا رہا ہے اس طرح سے ایک دن سوریہ سے ملنے ایک لڑکی آتی ہے جس کا نام ہوتا ہے آدھیہ یہاں سے اصلی گانی شروع ہوتی ہے آدھیہ ایک لوئر ہے جو کی سوریہ کی ہلپ کرنے آئی ہے آدھیہ سوریہ کو بھروسہ دلاتی ہے کہ وہ اسے بیل دلا کر باہر نکالے گی لیکن سوریہ اتنا غصے میں ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں باہر آ کر کسور کو مار ڈالوں گا پھر آدھیہ اسے سمدھاتی ہے کہ غصے سے کچھ نہیں ہوگا ہمیں سمدھاری سے کام لینا ہوگا کسور کو اس کے کیے گی زدہ ضروری ملے گی لیکن قانونی روپ سے اور اس کے دو دن بعد آدھیہ سوریہ کے بیل پیپر لے کر آتی ہے سوریہ کو چھڑھانے تب ہی جب وہ جیل کے اندر آتی ہے تو وہ دیکھتے گی سوریہ کچھ لوگوں سے لڑ رہی ہے اور اس طرح سے سوریہ کو بیل نہیں مل پاتی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رادہ جیسے ہی جیل سے چھوڑتا ہے وہ سیدھے آدھیہ سے ملتا ہے اور وہ آدھیہ کو دیدی کہتا ہے ان دونوں کی باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں پہلے سے ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں آدھیہ کے کہنے پر ہی رادہ جیل کے اندر آیا تھا سوریہ سے ملنے رادہ وہ ہم پر سوریہ کے بارے میں ساری جانکاری نکال رہا تھا اور ساتھ ہی اس کے ویڈیو ریکارڈ بھی کر رہا تھا اور وہ ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے لیا تھا جو آدھیہ رادہ سے کہتی ہے کہ اس ویڈیو کو سارے نیوز چینل پر سارے سوشل میڈیا پر فیلا دو تاکہ پوری دنیا یہ سب دیکھ سکے اس کلپ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ رادہ جب سوریہ کے پاس آتا ہے اور اسے کونگرچولیشن کہتا ہے کہ تم کل جیل سے سوٹنے والے ہو تب دو تین کے دیوان پر آتے ہیں اور اپنے آپ کو پیٹنے لگ جاتے ہیں یہ سب دیکھ کر سوریہ اور گھبرا جاتا ہے خود کو پیٹھتے پیٹھتے وہ سوریہ کو بھی پیٹنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد سوریہ اپنا کھنٹرل گھو دیتا ہے اور وہ ان سب کو ماننے لگ جاتا ہے اب یہ ساری ریکوڈنگ سارے نیوز چینل پر چل رہی ہے اور سب ہی پوچھ رہے ہیں کہ وہ لوگ سوریہ کو جانبوچ کر فسا کیوں رہے ہیں ادھر کس اور کو یہ سب ہمیں آ رہا ہوتا ہے کہ اس نے یہ سب کرنے کیلئے کسی کو بولا ہی نہیں تو یہ کون لوگ تھے جو یہ سب کر رہے تھے اس سوریہ کو کورٹ کے اندر پیش کیا جاتا ہے کورٹ میں وکیل کہتا ہے کہ اسے پانچ سال پہلے ہی سزا ہو جانے چاہیے اب آپ جلدی سے جلدی اس کو سزا دیجئے تب ہی آدیا سیڑ سے اڑتی ہے اور بولتی ہے کہ پہلے کچھ ثبوتوں پر کورٹ کر لیا جائے آدیا جلس آپ کو بتاتی ہے کہ سو ثبوت کی سور نے پیش کیے تھے وہ سارے فیک ہیں اور ایک ایک کر کے سارے ثبوتوں پر آدیا نے سوال کھڑے کر دیئے سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ سور کو اور اس کے وکیل کو پسینہ آنے لگ گیا کہ اب آجی اُلٹی پڑنے والی ہے اس کے بعد آدیا آئی ویٹنس چندریہ کو بولاتی ہے اور چندریہ سے پوچھ دیئے گی تمہیں چسموں کے بینہ دکھائی دیتا ہے اور چندریہ کہتا ہے نہیں مجھے چسموں کے بینہ نہیں دکھائی دیتا پھر آدیا کوٹ میں یہ ثابت کرتی ہے چندریہ چھوٹ بول رہا ہے کیونکہ جس دن یہ گھٹنا ہوئی تھی اس دن چندریہ کسی ریلی کے اندر تھا اور وہاں پر بھگدڑ مچ گئی تھی پولیس والوں لاتھی چارج کر دی جس کے قارن اس بھگدڑ میں چندریہ کے چسمیں ٹوٹ گئے تھے اور وہ نیا چسمہ بنانے ہسپیٹل گیا تھا جب اس دن اس کے پاس چسمہ تھا ہے نہیں تو اس نے کیسے سوریا کو مردر کرتے ہوئے دیکھ لیا اس کے بعد آدیا کہتی ہے کہ میرے کلائنٹ کو جل سے جل رہا کر دیا جائے پھر جج کہتا ہے کہ اس کا فیصلہ چار تاریخ ہوگا جل جل یا فیصلہ سننے کے بعد سوریا کی سور اور آدیا کے اندر ایک الگ ہیمن میں گھبرہٹ سی ہونے لگ جاتی ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب چار تاریخ کو کیا ہوگا اس کے بعد چار تاریخ کو جل جل فیصلہ سناتا ہے کہ سوریا کو رہا کر دیا جائے یہ سب سننے کے سوریا کافی زیادہ خوش ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس کا دوست بھی کافی خوش ہوتا ہے اپنے دوستیں ملنے کے بعد سوریا اپنی وائپ سے ملنے جاتا ہے جو کی ایکس وائپ ہوتی ہے اور جب اسے ملنے کے دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایک بچی بھی ہے اور بینہ کچھ کہے سوریا وہاں سے چلا جاتا ہے دیکھا جائے تو دوستو اوما گو ٹرولو نے سوریا کو دکھا دیا ہے کیونکہ پورے وقت میں سوریا کو ساتھ چاہیے تھا لیکن مناخشی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور دوسری طرف آدھیا سیکسن ٹوئیلیون کی تیاری کر رہی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے دیش میں ایک قانون ہوتا ہے کہ اگر کسی کو بے گناہ ہونے کے باوجود اگر اس کے ساتھ انعائی ہوتا ہے تو وہ جس بندے نے اس کے ساتھ اونہ کیا ہے وہ اس پر کیس کر سکتا ہے تاکہ وہ جس پیڑا اور جتنی تکلیف اس کو ہوئی ہے سامنے والوں کو بھی ہو سکے اس کا حرزانہ اس کو بھگتنا پڑے گا کیونکہ وہ اب کی سور پر سیکسن ٹوئیلیون لگانے والے تھے کیونکہ آدھیا سرو سے جانتی تھی کہ سوریا بے گسور ہے جب سوریا آدھیا سے ملنے اس کے گر جاتا ہے تب سوریا کو پتہ سلتا ہے کہ آدھیا کوپاک راؤ کی بیٹی ہوتی ہے آدھیا سوریا سے کہتا ہے کہ میں نے سیکسن ٹوئیلیون کی سارے تیاری کر لیے اب کی سور کو کوئی نہیں بچا سکتا پھر سوریا اسے کہتا ہے کہ اس پر سیکسن لگانے سے پہلے ہمیں ایک مین آئی ویٹنس کو پوستاس کرنی ہوگی وہ مین آئی ویٹنس چندریہ کو اٹھاتے ہیں اور ایک سمسان سے پہلے جاتے ہیں اور اس سے پوستاس کرتے ہیں لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولتا لیکن اس کی ایک امزوری ہوتی ہے وہ سرہ پینے کے بعد سچ چگل دیتا ہے جب سوریا چندریہ کے سامنے سرہ کی بوتل لگتا ہے تو پہلے تو وہ نہیں پیتا ہے لیکن سرہ بھی کب تک روک سکتا ہے اپنے آپ کو کو سمیہ ہونے کے بعد وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کرواتا اور چندریہ بوتل کو سیدھے اٹھا کا کٹک پی جاتا ہے اور اس کے بعد چندریہ ساری سچائی کو بتا دیتا ہے سوریا کو وہ بتا دیتا ہے کہ کسور نے کس طرح دو بندوں کو آئر کیا مردر کرنے کے لئے اور اس کے بعد وہ ان دونوں کو بھی مار دیتا ہے یہ سب جانے کے بعد آتی ہے کسور پر سیکسن 211 کا کیس ٹھوک دیتی ہے کسور پر کیس ہونے کے بعد کسور ایک وکیل کو آئر کرتا ہے اور وہ وکیل اس کو کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آئی ویٹنس کو فون کرو جب آئی ویٹنس کو کسور فون کرتا ہے تب چندریہ کا فون سیدھ سوف آتا ہے تب وکیل سمجھ آتا ہے کہ لگتا ہے چندریہ سوریا کے قبضے میں پہلے ہمیں اسے سڑا نہ ہوگا یہی کیس کا مین کری ہے اس کے بعد سوریا چندریہ سے ریکویشٹ کرتا ہے کہ تم گوائی دے دو تب چندریہ تیار ہو جاتا ہے کہ وہ کسور کے خلاف گوائی دے گا اور سچ سب کے سامنے لے کر آئے گا اگلے دن جب کورٹ کے اندر آدیا جاتی ہے تب کسور کا وکیل کورٹ کے سامنے جج کو کہتا ہے کہ میرا کلائنٹ بیگا سورے جیسے ہی آدیا چندریہ کو بھولاتی ہے لیکن چندریہ وہاں پر نہیں ہوتا ہے جب چندریہ نہیں آتا ہے تو آدیا جج سے کچھ سامنے اور مانگ لیتی ہے اور جج آدیا کو چار دنوں کا سامنے دے دیتا ہے اور وہ کورٹ کے باہر کی سور سوریا اور آدیا کو بتاتا ہے کہ چندریہ کو کیڈنیم کرنے والا وہ یہ میرے پاس ہی چندریہ ہے جب وہ پولیس والا اپنی گاڑی کے اندر بیٹھا ہوتا ہے تو وہ کسی کو میسیج کرتا ہے اور وہ میسیج سیدھے ہومینیسٹر کا ہوتا ہے یہ وہی بندہ ہے جو مینیسٹر تھا جس کا نام ناگینر ہے اسی نے سب کچھ کیا ہے اسی نے سبھارا مردر کروایا ہے اسی نے سوریا کو وسایا ہے یہ سب اسی کا پلین تھا اور اسی طرح چندرہ کو مروانے بھی بیسی کہا تھا کیونکہ یہ سب انہوں نے اس لیے کیا تھا پانچ سال پہلے جب ناگینر نے زمینوں کا اسکیم کیا تھا اس بات کو دبانے کے لیے اس نے ایک بڑے لیڈر کو مروانے کا پلین بنائے تھا جس کے اندر راج گوپال کو مروانے کا پلین تھا تب ہی کسور سے اس نے راج گوپال کو مروا دیا تاکہ بات ڈھک جائے اور سارے نیوز میں یہی بات چلتی رہے اس مدر کے بارے میں اور ہوا بی بے سے ہی بات دب گئی اور وہ بچ گیا یہ ساری بات اب آتیا کو پتا چل گئی تھی ناگینر کا پورا پلین چار دن کے بعد دوبارہ جب کوٹ میں پیس ہوئے تب آدیا کسور سے کہتی ہے کہ تم امیر ہو یا گریب تب کسور کہتا ہے کہ میں امیر ہوں تب آدیا کہتی ہے کہ جب سرکار یہ زمین بھانٹ رہی تھی تو تم امیر ہونے کے بعد جو تمہارے لیے یہ زمین کیوں دی گئی اور ساتھ ہی ہر مہینے تمہارے بی بی کے خاتے میں یہ پیسے کیسے آ رہے ہیں یہ سب جب زل کے سامنے آئے تو زل حق کا بک کرے گیا اس کے بعد آدیا کہتی ہے کہ مجھے اس کے فون ڈیٹیلز کال اور اس کے میسیج چاہیے کیونکہ جس دن یہ گھٹنا ہوئی تھی جب چندریا نہیں آیا تھا تو یہ میسیج دیکھ کر کافی خوش ہو رہا تھا تو اس کے بعد جج اس کی زدہ دے دیتا ہے اور اس کے سارے کال ڈیٹیل اور فون کے میسیج ٹیپ کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد ڈیٹا لانے کیلئے کچھ سمیہ دے دیتا ہے ناگندر اوکیسور کی ٹینسن بڑھ جاتی ہے وہ سوچتے رہتے ہیں کہ سب سے کیسے باہر نکلا جائے وہ وکیل کو بلاتے ہیں وہ وکیل سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کوئی تو اوپائے ہوگا تو وکیل انہیں کہتا ہے کہ اس کا سیوے کی اوپائی ہے اگر آدیا خود بہ خود کیس ویڈرو کر لے تو ہم سب بچتے ہیں اور اس کے بعد ناگندر آدیا کو اپنے گھر پر بولاتا ہے وہاں پر اسے کیس ویڈرو کرنے کیلئے بولا جاتا ہے لیکن آدیا اسے منع کر دیتی ہے جس کے بعد سوریا کو لٹکایا جاتا ہے سوریا کو لٹکا دیکھ آدیا کافی کبرا جاتی ہے اور آدیا کو یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ اگر تم نے کل کیس واپس نہیں لیا تو سوریا کو مار دیں گے جب دوسرے دن آدیا کوٹ کے اندر آتی ہے تو سوریا کا فرینڈ پوچھتا ہے آدیا سے کہ اس کا دوست کہاں پر ہے تب آدیا ساری گھٹا اس کے دوست کو بتاتی ہے کہ کیسے انہوں نے سوریا کو پکڑ لیا ہے اگر میں نے کیس واپس نہیں لیا تو وہ سوریا کو مار دیں گے تب اس کا فرینڈ بولتا ہے کہ تم کیس واپس سے لے لو میرا دوست بچا لو لیکن آدیا اس کے دوست کو سمجھا دیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا مجھے سوریا نے کہا تھا اگر مجھے دس سال کی بھی سزا ہو جائے لیکن پھر بھی کس اور وچن نہیں چاہیے ہمیں جیتنے کے لیے اپنا بلیدان اور تیاق تو دینا ہی ہوگا تب ہی اسی وقت سوریا گاہل آلات میں کوٹ کے اندر آتا ہے اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوریا وہاں سے بھاگ گیا تھا اور جج صاحب سے ریکویشٹ کرتا ہے کہ کسی بھی طرح سے انصاف ملے اس کے بعد آدیا ناگیندر اور کسور کے بھی جو بھی باتیں ہوئی وہ ریکوڈڈڈ بلے کر دیے اور سارا سبودھکوٹ کے سامنے رکھتی ہے اس طرح سے جج کو پتہ چلتا ہے کہ راج گوپال کو مارنے میں ناگیندر اور کسور کا ہاتھ ہے سوریا بے کسور ہے اور جج ان دونوں کو عمر کےت کی سزا سنا دیتا ہے یہ ہمیں ایک میسیج دیتی ہے ہر ایک جیت کی ایک لڑائی ہوتی ہے اور وہ لڑائی ایک قدم سے شروع ہوتی ہے وہی قدم ہمارے جیت کی آرام ہے ویڈیو چل اگر ویڈیو پہ لائک کر رہے ہیں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب رہے ہیں Thank you